دوستو ہم سب ہی چاہتے ہیں کہ ہمارا بال ہماری سکن اور ہمارا جو چہرہ ہے وہ ہیلڈی رہے ہماری سکن جو ہے وہ گلوئنگ رہے تو آج اسی سے ریلیٹیو یہ ویڈیو ہے دوستو مجھے کافی لوگوں نے کمنٹ کیا تھا اور کہا تھا کہ دی پلی بیٹامین ای کی کیپسول کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے بیٹامین ای کی کیپسول ہم کیسے یوز کریں جس سے ہمارے ہیئر ہمارا سکنہ ہمارا چہرہ اور ہیلڈی ہو سکے تو دوستو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو وہی بتاؤں گے کہ کس طرح سے آپ بیٹامین ای کی کیپسول یوز کر کے یہ ساری چیزیں اپنی بہتر سے اور بہتر بنا سکتے ہو اس سے پہلے میں یہ کہوں گے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے گا تو اس کو کر دیجئے گا لائک چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب مائی چینل چینل کا پہلا آئیکن بھی دبا دیجئے گا بیڈیو کو فرینڈ اور فیملی میں شیئر بھی کر دیجئے گا تو چلیے دوستو آج میں پانچ طریقہ آپ کو بتاؤں گے کہ بیٹامین ای کی کیپسول کا کیسے یوز کریں اور اپنے ہیئر اپنے چہرے اور اپنی سکن کو اور بھی اچھا نکھرا ہوا گلوئنگ ہیلڈی بنا سکیں رات میں سونے سے پہلے ایلو بیرا جیل میں بیٹامین ای کیپسول ڈال دیجئے یعنی اس کو اوئل نکال کے ڈال دیجئے اور دونوں کو اپس میں مکس کر کے اپنے فیس میں مساج کریے دو سے تین میرے تک آپ کو مساج کرنا ہے اور پھر ایسے ہی سو جانا ہے اوور نائٹ تک کہ آپ کو اپنے فیس پہ سے رہنے دینا ہے صوبہ آپ جیسے فیس واس کرتے ہیں ویسے کر لیجئے آپ دیکھیں گے دو سے تین دن میں آپ کی سکن کی پرابلم کیسے ختم ہو جائے گی اگر آپ رات میں اسے نہ لگانا چاہے تو آپ اسے ڈے میں بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ کے آنکھوں کے نیچے کالے گھیرے ہیں تو اس کے لئے بیٹامین ای کافی اثر دار ہوتا ہے آپ لیجئے بادام کا تیل اور اس میں ڈالیے بیٹامین ای کا آئل یعنی بیٹامین ای کی کیپسول کا جو آئل نکال کے اس میں مکس کر لیجئے اور اپنی فنگر کی سہتہ سے دو سے تین میرے تک کہ مساج کریے آپ دیکھیں گے دو سے تین دن تک کہ آپ ایسا کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دھیرے دھرے داگ سرکر کی جو پرابلم ہے وہ کیسے ختم ہو جائے گی اگر آپ کے بال روکھے بے جان ہیں اس کے لئے آپ کو کچھ کرنا ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آرہا ہے کیا کریں تو میں بتاتی ہوں آپ لیجئے دہی دہی میں ڈالیے آپ ایک بیٹامین ای کی کی کیپسول اور اپنے بالوں میں اچھے سے اس کو لگا لیجئے دو سے تین میرے تک کہ مساج کیجئے دس سے پندہ میرے کے لیے چھوڑ دیجئے اور پھر نورمل جیسے آپ سیمپو کرتے ہو ویسے سیمپو کر لو اس کے بعد آپ دیکھو گے کہ آپ کے بال اتنے سائن اتنے سمود ہو جائیں گے اتنے چمکدار ہو جائیں گے اور آپ کو پھر کچھ لگانے کی جرورت ہی نہیں محسوس ہوگی انفیک آپ کو کنڈیشنل کرنے کی بھی جرورت نہیں ہوگی آپ کے بالوں سے کنگی یوں سرکے گی اور آپ کو بسواس ہی نہیں ہوگا کہ یہ آپ کے وہی اُلجھے روکے بے جان سے بال ہیں دوستو یہ آپ ویک میں ایک بار ٹرائی کر سکتے ہیں اور منت میں تری بار آپ ٹرائی کر کے دیکھئے گا آپ کی بالوں کی سمجھتیا چھٹکی بجاتے ہی ختم ہو جائے گی دوستو اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے چہرے پہ کالی سی پرد جم گئی ہے مارکٹ کا آپ اسکرپ خرید کے لے آتے ہو ایک بار کرتے ہو دو بار کرتے ہو اور وہ اسکرپ ایسے ہی پڑا رہ جاتا ہے آپ کو اچھا نہیں لگتا ہے اور ایسے ہمیسہ ہوتا ہے آپ ہمیسہ دھیان دینا ہے کہ ہم جو اسکرپ خرید کے لے آتے ہیں مارکٹ سے وہ کبھی پورا ختم نہیں ہوتا ہے تو آج کی یہ جو ریمیڈی میں بتا رہی ہے اسکرپ کی یہ اتنا اچھا اسکرپ ہے کہ آپ دیلی دیلی کرنا چاہوگے آپ تھوڑا سا لوگ کافی پاورڈر اس میں بیٹامین ای کیپسول ڈالو یعنی آئل ڈالو بیٹامین ای کا اور دو لوگ کو آپس میں مکس کر کے دو منٹ تک کے اپنے فیس کا اسکرپ کریے اور فیس واسک کر لیجئے اس کے بعد آپ کو اور کوئی اسکرپ یاد نہیں آئے گا آپ کا چہرہ ایک دم وائٹ ہو جائے گا آپ کی جو گندگی آپ کے فیس میں جمی ہے وہ صاف ہو جائے گی اور ایک دم آپ کا جو چہرہ وہ ہیرے جیسے چمک جائے گا اسکرپ کرنے کے بعد آپ کوئی بھی مشرائجر اپنے فیس پہ لگا سکتے ہو ایسا آپ ویگ میں ایک سے دو بار کر سکتے ہو دوستو ہمارے چہرے کی سندرتہ بڑھانے میں سب سے زیادہ اگر کسی کا ہاتھ ہوتا ہے تو وہ ہماری ایبرو کا ہوتا ہے ہماری اگر ایبرو اچھی بنی رہے گھنی رہے تو ہم دیکھنے میں اور بھی سندر لگتے ہیں بات کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کسی کی ایبرو اتنی گھنی نہیں ہوتی ہے آپ کوئی بھی اگر یہ پرابلم ہے سوری دوستو میرا گلہ تھوڑا کھلا اسی لئے میں صحیح سے نہیں بول پا رہی ہوں تو اس کے لئے آپ بیٹومن ای کی ایک کیپسول لیجئے اور دیریکلی اپنے ایبرو پہ دو سے تین میرے تکے مساج کریے اس کے آئل پہ اور آپ نائٹ میں آپ کو ایسا کرنا ہے آپ کو ایسا ڈیلی کرنا ہے کچھ دن میں دیکھیں گے کہ آپ کی جو ایبرو کی گروت ہے وہ بڑھ جائے گی اور آپ کی ایبرو پہلے سے زیادہ کالی اور گھنی ہی لگ تو فرینز اگر آپ کو یہ ساری ٹرک اچھی لگی تو آپ اس کو یوز کر کے دیکھنا اور کمنٹ کر کے بتانا کیسی تھی بائی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں ملتے ہیں